مہترم و موزز میڈیا کے دوستوں اور آج میری رہائش گاہ آنے والے کراچی بھر کے وہ متاثرین جو تاجر ہیں دکاندار ہیں کاروبار کرتے ہیں مگر خالیہ دنوں میں ناجائز قبضے اور انکروچمنٹ کے خلاف ہونے والی مہم کہ بیجا اور انتہائی ناجائز اور غلط استعمال کی وجہ سے آج دربدر ہیں متاثرہ ہیں اور یہ متاثرین آج یہاں موجود ہیں میں میڈیا کے دوستوں اور ان متاثرہ تاجروں اور کاروباری حضرات کو اپنی رہائش گاہ اس اہم ترین پریس پانفرنس میں آنے پر السلام علیکم کہتا ہوں آج کی پریس پانفرنس اس لیے انتہائی اہم ہے کہ ایک طرف قومی معیشت تباہی کے دانے پر ہے تمام بڑے اہداف چاہے معاشی اہداف یا انڈیکیٹرز ہوں چاہے سماجی اہداف یا انڈیکیٹرز ہوں قومی معیشت میں اور قومی معاشرت میں یہ تمام بڑے اہداف تیزی سے تنسلی کا شکار ہے نیچے کی طرف جا رہے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میرا پیغام بہت واضح ہے کہ معیشت شدید بہران کا شکار ہے اور یہ بھی بات ایک ایک پاکستانی کے علم میں ہے پاکستان کا ہر بچہ یہ بات جانتا ہے کہ شہر کراچی کو پاکستان کی معیشت میں معاشی بحالی اور معاشی ترقی میں ہمیشہ ایک اہمیت حاصل رہی ہے اگر آج دولر اونچی سے اونچی اڑان اڑ رہا ہے کل ہی آٹھ سے دس روپے اور مہنگا ہو گیا ہے روپیہ آٹھ سے دس روپیہ اس کی قدر میں اور کمی ہو گئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس سے مہنگائی میں اور غربت میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا لیکن اس ساری صورتحال سے بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری میں بے تہاشا اضافہ ہوگا پاکستان کا ہر شہری متاثر ہوگا یہ تو صرف معاشی بہران کی وجہ سے جو ہو رہا ہے جو غلط ترجیحات ہیں غلط پالیسی ہے جو سو دن کا پلان ہنڈرڈ ڈی پلان کے نمیجے میں معیشت جس تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئی سو دن کے پلان میں غلط ترجیحات کی وجہ سے غلط اقدام کی وجہ سے عام آدمی کو غریب کو کوئی حلیف نہیں دی گئی کوئی پیکج نہیں دیا گیا روزگار پیدا کرنے کی کوئی سکیم نہیں دی گئی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوئی سکیم نہیں دی گئی گھرے لو چھوٹی گھرے لو سنتوں کہ فروغ کی کوئی سکیم سو دن کے پلان میں نہیں دی گئی اور پھر سو دن کا پلان اور نیا پاکستان اور اس نئے پاکستان میں نیا کراچی پیکج جو ہمارے سامنے آیا ہے اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے ایک تو قومی سطح پر پورے ملک میں بے روزگاری میں سنگین اضافہ ہوا مہنگائی اور قربت کی افریت میں گھریت گھریت اور متوسط تبقے کی زندگی کو اجیرک بنا دیا تو دوسری طرف سو دن کے پلان میں جو نیا پاکستان سامنے آیا اس نئے پاکستان میں جو سو دن کے پلان اور معاشی بہران بے روزگاری مہنگائی گھروت جو قصر رہ گئی تھی وہ نئے پاکستان میں سو دن کے پلان میں جو نیا کراچی پیکج کیا گیا اور وہ پیکج کیا تھا کراچی کی معیشت کو زندہ دربور کر دیا جائے کراچی کی تجارت اور کاروبار کو تباہ اور برباد کر دیا جائے اور اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی نائنسافی ہوئی ہے کہ تمام کراچی دشمنی کے ساتھ کا ریکارڈ توڑ دیا تو قومی معاشی بہران اور اس میں پھر نیا کراچی پیکج اور نیا کراچی پیکج میں اب تک تین ہزار کے قریب جائز قرائے پر دی گئی دکانے مالکانہ حکروں پر دی گئی دکانے قرائے پر سرکاری مارکٹیں مالکانہ رہے رہے سپریم کورٹ کے حکم کی آر میں تین ہزار سے زیادہ جائز خبزے والوں کو جائز دکانداروں کو دکان کے جائز مالکان کو جو کاروبار کر رہے تھے حق حلال کی روزی کما رہے تھے ان کا روزگار ان سے چھین لیا گیا انہیں آسمان سے زمین پر پتخ دیا گیا آسمان سے زمین پر پتخ دیا گیا میری اس پریس کانفرنس اور میرے مافیو زمین کو سمجھا جائے مجھے مس کوٹ نہ کیا جائے میں بھی میری تنظیم بحالی کمیٹی ایمکیم پاکستان کے جو کارکنان اور حجیداران میرے ساتھ کھڑے ہیں جو ایم پی ایس ایم ایس میرے ساتھ کھڑے ہیں جو سابقہ ایم پی ایس ایم ایس میرے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے مافیو زمین کو غلط نہ سمجھا جائے ہم انکروچمنٹ کے خلاف ہیں ہم سڑکوں ساتھ ایسی سبلیز ملی ہوئی ہے مالکانہ حکوم ملے ہوئے ہیں قرائے داری کے حکوم ملے ہوئے ہیں ایک روزگار ہے پاکستان کی معیشت پاکستان کے ریونیو میں کنٹری بیوٹ کر رہے ہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں انہیں سپریم پورٹ کے اس حکوم کی آڑ میں آسمان سے زمین پر پٹھ دیا گیا میں حکومت سندھ اور بلیہ اعزمان کراچی اور اگر اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل ہیں یہ سپریم پورٹ کے فیصلے کی توہین ہے جائز قابزین سے روزگار چھینا گیا جائز دکان داروں اور قرائے داروں سے نہ صرف دکانیں خالی کرائی گئیں بلکہ انہیں منہدم کر دیا گیا زمین بوز کر دیا گیا رات و رات گرا دیا گیا میں اس غلم اور ناانصافی کی سخترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں جو کہ میری قانونی جو کہ ہماری قانونی انٹرپیٹیشن اور اخترام میں ایک غیر قانونی عمل ہے ایک ناانصافی ہے ظلم ہے سپریم کورٹ کے حکم کی توہین ہے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان ساخب نصار صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی کراچی تشریف لائیں اور جو جائز قبضے والے قرائے دار مالکان حکوم رکھنے والے کاروباری دکان دار متاثرین ان کی دادر سکھتے ہیں ان کی فریاد سنیں آئیں اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ آپ کے حکم کی مطابق ہوا ہے یا آپ کے حکم کے بر خلاف ہوا ہے کھلی کچہری کریں آئیں ان غریبوں سے اس لیے کہ کل اگر یہ متوسط تمکے میں شامل تھے جنہوں میرے ساتھ بیٹھے مختلف مارکٹ کی انجومنوں مختلف مارکٹ کی دکان دار کاروباری یہ بیٹھے میں سامنے میں نام لیلر ایمپریس مارکٹ کے بھی کاروباری ہیں عمر فاروقی مارکٹ کے بھی ہیں گارڈن ون گارڈن ٹو مارکٹ کے بھی ہیں پھر کھوڑی گارڈن کے لوگ بھی ہیں جبلی مارکٹ کے بھی ہیں پریڈی سٹیٹ کے بھی ہیں آرام باغ مارکٹ کے بھی ہیں آرام باغ پر جو فریم مارکٹ والے وہ بھی ہیں پھر جہانیر بانز روڈ کے بھی ہیں پھر جہانیر پارک کے تکان دار بھی ہیں کیٹریکٹ بزار کے بھی ہیں کینٹونرمڈ diameter کے بھی ہیں ہیں اور ابھی تو صرف یہ دکاندار چائز دکاندار چائز قبضے والی دکانوں کے لوگ ہیں ابھی ہم نے مہران ٹاؤن سے اور جعفر تیار سوسائٹی سے جو ہزاروں جائز قبضے کے مکینوں کو مکانوالوں کو گرایا گیا ہٹایا گیا ابھی ہم ان کو نہیں بلایا ہم ان کا کیس بھی سٹڈی کر رہے ہیں ہماری نظر میں ان کے بھی گھر جس طرح گرائے گئے ہیں جس طرح خالی کرائے گئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا یہ شاید پنجاب میں ایسا نہیں ہوا لاہور میں ایسا نہیں ہوا اسلام آباد میں ایسا نہیں ہوا جو کراچی میں ہوا اور ہو رہا ہے ہم ان متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں ان کے ساتھ ازارے یک جہتی کرتے ہیں اور ان کی آواز اس کو ہر سطح پر اٹھانے کا ازم کرتے ہیں ہم ہر سطح پر اینکے آواز ہوں اب معاشی بہران ایک طرف اور اس معاشی بہران میں نیا کراچی پیکج کاروبار دشمنی کراچی دشمنی تجارت دشمنی پر مبنی نیا کراچی پیکج یہ ہے نیا کراچی پیکج جو میرے ساتھ میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ ہے نیا کراچی پیکج نہ سو دن میں پانی کا کوئی منصوبہ کہ چلو بھئی سکسٹی فائی ایم جی بی کے منصوبے کا اعلان ہوتا سو دن میں ہم کہتے چلیں ہمارے کچھ آنسوں پہنچ دیئے گئے کیے پور کی قیمت بڑھ گئے سو دن میں یہ چاہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم یہ منصوبہ بنائیں گے قیمت بڑھ بھی گئے کٹیں بھی کرائیں گے لیکن جتنے پیسے لگیں گے ہم دیں گے انشاءالکہ کوئی بادہ نہیں ہے پانی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے نکاسی ہے آپ ٹویلپنٹ پلانٹ کا کوئی منصوبہ سو دن کے پیکج بڑھ نہیں ہے پھر سرکولر ریلے میں کی بہاری کا بھی سی پیک میں چائنہ کے دورے کے بعد بھی کوئی اعلان اور کوئی منصوبہ نہیں ہے اور کراچی دشمنی کاروبار دشمنی تجارت دشمنی کا نیا کراچی پیکج اور یہ متاثرین آپ کے سامنے ہیں دیکھیں چائز کب سے والوں کو جب بھی ہٹایا جاتا ہے اگر ہٹانا بھی ہے کوئی پلان ہے اس علاقے کو رینوویٹ کرنا ہے تہزین اور آرائش کرنی ہے اس کو نئے مقاصد کے لئے استعمال کرنا ہے تو چلیں یہ آج خود اکا دیں گے یہ خود چلے جائیں گے یہ چاروں باری یہ تین ساڑھے تین ہزار دکاندار کرائے دار مالک کے دکان یہ چلے جائیں گے میں گارنٹی لیتا ہوں میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں چلے جائیں گے ان کا بارہ عرب کا مال بارہ سے بیس عرب کا مال ان دکانوں میں پڑھاوا جب ان دکانوں کو توڑا گیا ہے یہ بیس عرب کے مال کا نقصان کون پورا کرے گا بھائی تین ساڑھے تین ہزار دکانوں میں اور مارکٹ کا لین نیت تباہ ہو گیا لینے والا بھی ڈوبہ دینے والا بھی ڈوبہ اور یہ بیجنے والے بھی ڈوبہ یہ تو بیس کے تھے انہیں کہیں مال دینا تھا کسی سے لیا تھا اس کو پیسے دینے تھے جس کو بیس عرب سے پیسے لینے تھے یہ سارا قرص پر نام ہوتا ہے یہ تجارت کی ڈائنیمکس ہے یہ کاروبار کی ڈائنیمکس ہے تجارت اور کاروبار کی ڈائنیمکس کو سمجھے بغیر رات و رات منہ دم کرنا یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا مظاہرہ کرنا میر کراچی وسی مختل مجھے ان کا یہ طریقہ اور یہ ظلم اور نائنصافی کا ایجنڈا میرے کمپریینشن سے بالاتر ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کس کو خوش کرنے کیلئے کیا گیا ہے آپ چاہتے کہتے کہ ہاں میں ان کی کارٹی لیتا ہوں یہ میرے قرائدار ہیں میں انہیں خالق کرا دوں گا ایک ہفتے کے نوٹے پر تاکہ یہ پنچیس تیس عرب کا مار بچ جاتا ہے لیم دیل پوری ہو جاتے پندرہ دن میں ہفتے میں اور میں گارٹی لیتا ہوں وسیم افتر گارٹی لیتے ہم خالق کرا دے اور انہیں پارکنگ کلازا میں آباد کرتے ہیں انہیں نئی نئی شاہ بھوٹین مارکٹ یا مول جو شاہ بھوٹین مول بنائے اس میں ہم وہاں پر آباد کرتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے اپنوں کو ریوڑیاں باتنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو وہ مارکٹ اپنے اپنوں کے لیے اور یہ جو آپ کے ستنے سال سے قرائدار ہے ایوب خان کے سمانے میں ایمپریس مارکٹ والوں کو لیس دی گئی عمر فاروقی مارکٹ والوں کو یایہ خان کے سمانے میں لیس دی گئی گارڈن ون گارڈن ٹو والوں کو یایہ خان کے سمانے میں لیس دی گئی ایسا ہے نہیں ہے تو اگر ایوب خان اور یایہ خان کے مارشلہ آرڈر کے تحت انہیں قرائے داری کا حق روزگار کا حق اور دکانوں کا مالک بنایا گیا قرائے دار بنایا گیا تو پھر ایوب خان یہ خلاف کارروائی کرے یا یا خان اور ان کے ساتھ جو افواج پاکستان کے افسران تھے جنہوں نے یہ پالس ہی دی دی تو پھر بسایا کرتا ہی نہیں یہاں پر بسایا کیا یعنی بسایا اس لیے تھا کہ پھر ایک دن جب چاہیں گے ان کو تباہ کر دیں گے اس لیے بسایا تھا جو اجڑے اور پھر نہ بسے یہ دل وہ نرالی بستی جو اجڑے اور پھر نہ بسے یہ دل وہ نرالی بستی ہے بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے تو یہ بستے 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 تھے یہ ایک دن میں نہیں بسے یہ برسوں میں بسے تھے اور ساڑھے تین ہزار تین ہزار دکانوں کا مطلب ہے ہر دکان میں چھے سے دس افراد بے روزگار ہوتے ہیں تو سیدھا حساب لگا لیں یہ تو براہراز جو آپ کی ملازم ہیں جو نوکر ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ہر دکان میں دو تین پارٹنر ہیں انویسٹ میں جو بھائی تو دس آدمیوں کو ایک دکان میں مطاثر ہوئے تو تین ساڑھے تین ہزار کا مطلب کتنے ہو گئے ساڑھے تین لاکھ ہو گئے نہیں ان کے میرا حساب ساڑھے تین لاکھ یہ ہو گئے پھر ان کی سپلائی چین مال لینا مال دینا پھر چھوٹے کاروباری تو یہ کیا کراچی کا ریٹیل بزنس میرا سوال ہے مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اس کے پیچھے is there a method behind the madness of میر کراچی وسی مختل is there a method behind the madness of the chief minister of the province of sin مراد علی شاہ is there a method behind the madness of the governor of sin عمران اسماعی میں ان تینوں افراد کی نام لے رہا ہوں کہ کیا گورن حسن عمران اسماعی وزیرال حسن مراد علی شاہ اور میر کراچی وسیم اختر کہ اس پاگلپن کے پیچھے کوئی مضمون مقصد ہے ہمارا گیس ہے ہماری قیاس آرہی ہے کہ کراچی کا ریٹیل بزنس کراچی کا تھوک بزنس کراچی کا بلک بزنس کسی اور کو دینی کی تیاری ہو رہی ہے کسی اور کو خوش کرنے کی تیاری ہو رہی ہے میں نام نہیں لے رہا یہ میرا گیس ہے یہ میرا میری قیاس آرہی ہے میرا خیال ہے تو کیا کراچی کے مہاجر اردو بلنے والے اور دیگر زبان بلنے والے کراچی میں رہنے والے سدھی بھائی پنجابی پختون جو بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں بلوچ کچھی میمن سرائی کی کجراتی بیسے میمن ہزاروال کشمیری گلگیتی بلتی یہ سب جو متاثر ہو رہے ہیں کیا اپنے بی دیکھیں ویسے بھی ہم ایک لیڈنگ ہاؤس بن گئے پاکستان اپراج ہماری سنتیں ویسے ہی بند ہو رہی ہیں بے روزگاری ویسے ہی بڑھ رہی ہیں چھوٹی گھرے لوں سنتوں کو کوئی پرسان حال نہیں تو بچادہ کاروبار اور تجارت تو وہاں ڈیوٹیاں بھی لگی چلیں وہ تجارت کا خسارہ کم کرنے کے لیے کچھ آئیتم بند ہونے چاہیے لیکن یہ جو دھوڑا بہت کاروبار اور یہ تجارت چل رہی تھی کیا یہ بھی بند کر کے کسی اور دنینے کی تجاری ہے تو ہمیں اس کا جواب چاہیے میرا پاکستان کی حکومت وفاقی حکومت سنبہ حکومت اور جو ایم سی کے کرتا دھرتا ہیں اور پھر جو کیڈیے بھی اس میں پوند رہی آگے یہ جوڑیا بزار کے دھوک مارکٹ والے کراچی پاکستان کا مالی دار خلافہ اور پاکستان کا کراچی کا مالی دار زلہ جو خلافہ ہے جو زلہ جنوبی ہے اور زلہ جنوبی میں اول ڈاؤن کا علاقہ صدر کا علاقہ اور اول ڈاؤن کا علاقہ سب سے ادھر ٹیکس دیتا یہ سب سے ادھر ٹیکس دینے والے علاقے کو مارا گیا ہے ایسا ہے یا نہیں کل جوڑی ابدار کا نمبر آئے کل کھارادر کا نمبر آئے گا ہاں جو کچھ کرنا ہے اپنے کارڈ شو کریں ٹیبل پر رکھیں عمران اسماعیل صاحب مراد علی شاہ صاحب اور وسیم اختر اپروشمنٹ کے خلاب ہے ہم شہر میں صفائی چاہتے ہیں ہم شہر کی شکل کو بھی اچھا بنا را چاہتے ہم ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ ہیں لیکن اس کی آرڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے کراچی کا ریٹیر اور دھوک کا کاروبار تبا کیا جا رہا ہے اور کسی اور کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے ہم اس کے مضائمت کریں ہم اس کے غلاب آواز ہم اس کے غلاب آواز ہو درست اب اگلا اخدام کیا ہوگا جوڑیا بزار اول ٹاؤن کی طرف جائیں گے میں وہاں کی مارکیٹ کے دکان داروں اور انجومن کو بھی ابھی سے کہتا ہوں کہ بھائی ان کا ساتھ دیں ورنہ ایسا ہی ہوا کہ پہلے دیشت گردائے ایک مسئلت کے لوگوں کے خلاف تو دوسرے مسئلت کے لوگوں کا بھائی ہمارا معاملہ نہیں یہ معاملہ ہے تو پہلے تو ایک تب زبان بھولنے والوں کا قتل عام ہوا پھر اس کے بعد دوسرے مسئلت اور دوسری زبان بھولنے والوں کا اور آخر میں ایک مسئلت بچا جو سب زیادہ مطمئن تھا پھر اس کا بھی قتل عام اور یہ معاشی قتل عام ہو رہا یہ معاشی قتل عام ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اب اس کے بعد پرائیویٹ سکول ایس ایس ایشن کے نمائند نمائند میں یہاں آئے ہیں آ رہے ہیں میرے پاس اب ایس بی سی ای بی برسوں سے غفلت کی نی سور آج اچان جا گیا اور اس میں بھی نور لی رہائش علاقوں میں سکول نہیں ہونے چاہیے میں بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن اب ان سکول کو رات و رات ختم کریں گے کالج وں کو دس لاکھ کراچی کے بچے سکول سے تعلیم سے درز گاہوں سے پرم ہو جائیں گے اس کا کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے ایس بی ایس ای سی اے کے پاس میں جو دیگر جس سائبان ہے اگر ماں سے بھی کوئی ایس آرڈر ہے کہ رہائش علاقہ سکول ختم ہو اپریل میں کب کب امتیحان ہوتے ہیں اپریل مارچ امتیحان ہونے دیں امتیحان کے بعد چھٹی ہوتی ہیں تین چار ماہ کا عرصہ انگیز کریں سکول باروں پر اور کہاں سے اور متبادل کہاں اس علاقے بچے کہاں جائیں گے وہاں سکاری اسکول کی حالت ازار کیا ہے کتنے اسکول ہیں کتنے بچے اکمیڈ ہوں گے بھائی پوری پالیسی بنائیں یہ ایسے نہیں کہ میں رات کو ایک مجھے خواب نظر آت ہے صبح میں اس پر عمل درامت اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا کیا جاتا ہے پھر پالیسی بلتی ہے تو میں ابھی سے متنبع کرتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ سکول ریائیسی علاقوں میں ہیں یہ رات و رات ختم نہیں ہو سکتے اور اگر انہیں بھی رات و رات ختم کرنے کی سازش کی گئی رات و رات رائیسی علاقوں میں اگر کوئی کمرشل گریلو سنتے بنی ہوئی ہے وہاں ہماری بہنیں ہماری مائیں وہ چھوٹے موٹے کام کر رہی ہیں لیت مشینے لگی ہیں سپننگ مشینے لگی ہیں اور وہاں کام ہو رہا ہے تو جب تک سنتی علاقے چھوٹی گریلو سنتوں کو رائیسی علاقوں سے تعلیم علاقوں کو رائیسی علاقوں سے آپ منتخل نہیں کریں گے تو کیسے ان ساری چیزوں کو رات و رات ختم کر دیں گے یہ رات و رات نہیں ہو سکتا یہ کراچی میں بسا ہے کراچی اسی طرح گروپ کیا ہے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ نویس کہ سو دن کے پلان میں کراچی کے لیے تو اعلان ہو سکتا تھا کہ آڈیٹر مقرر کر دیے گئے ہیں اور پانچ فیصد کی سیمپل مردم چماری ہوگی اور مردم چماری کا آڈیٹ ہوگا لیکن کوئی آڈیٹر کنسلٹر اپوائنٹ نہیں کیا گیا اور کراچی کی مردم چماری کا معاملہ بھی دیگر مسائل کی طرح کالین کے ریچے دوا دیا گیا ہے تو ہم اسے بھی تصریم دی گئے مردم چماری دوبارہ ہونی چاہیے کراچی کی ہلکہ بندیاں دوبارہ ہونی چاہیے کراچی کی ترقیاتی فنڈز ہماری آبالی کو مطابق ملنا چاہیے غیر آئینی کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے سندھ کے شہروں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور ان تمام مسائل جو نیا کراچی پیکج ہے اسے ہم مستغل کرتے ہیں یہ نیا کراچی پیکج نیا پاکستان نہیں بنائے گا ایک ایسا نیا کراچی پیکج جہاں تاروبار کو تحفظ تاروبار کو فروغ ہو تجارت کو تحفظ ہو تجارت کو فروغ ہو چھوٹی گھرے لو سنتوں کو چھوٹے قرضوں کی اسکیموں کو بے روز نوجوان و طالب علموں کو جو زمینیں خمزہ ہو رہی ہیں وہ زمینیں ان میں تخصیم کی جائے انہیں چھوٹے تاروبار چھوٹی سنتیں بنانے اور چلانے کا موقع دیا جائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیٹوٹ بنانے کا انہیں موقع دیا جائے اچھے نئے تعلیمی ادارے بنائے جائیں یہ نیا کراچی پیکج نہیں یہ نیا کراچی ڈیمیج ہے یہ سات دنوں میں ایک ہفتے میں یہ پاگل پن یہ ظلم اور نائن صافی یہ کاروبار روزگار چھینے کا یہ جائز آبزین سے دکانے خالی کرانے کا گھر خالی کرانے کا اگر سلسلہ بند نہ ہوا تو انشاءاللہ آج یکم دسمبر ہے اور سنیچر کا دن ہے ہفتے کا دن وہ انشاءاللہ سات روز بار انشاءاللہ اگلے سنیچر اگلے ہفتے آج دسمبر ہے آج دسمبر کو کراچی کے عوام ایم کیو ایم کے کارکنان کراچی کے عوام ایم کیو ایم کے کارکنان کراچی کی بڑی شارہ ایم ایم جینا روڈ پر جگہ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن جماعت اسلامی نے کیم سی کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا ہے کل کیا جماعت اسلامی نے ہم جماعت اسلامی کے اس افدام کو سراتے ہم ہم جماعت اسلامی کے سراتے جو کاروبار دوست افدام مظاہرہ کیا متاثرین کو لیتر آنا چاہتے اس لیے ہم ایک ہفتے کے بعد جماعت اسلامی نے گھر میں مظاہرے کی فلم شروع کی ہے انشاء اللہ اس فلم کے امتدام ہم کریں گے انشاء اللہ اگلے سنی 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 ساری متاثرہ مارکٹ کے دکان دار کو آئیں گے ان کے اہل خانہ بھی آئیں گے ان کے بچے بھی آئیں گے کیونکہ وہ وہ زیر کفیق کفالت تھے ان کی کفالت ہو رہی جن کے گھر برباد ہو وہ سارے خانمہ برباد لوگ آئیں گے اور جن کو گھروں سے نکارے پاکستان کورٹرز والے آئیں گے انشاءاللہ پاکستان کورٹرز جانگی کورٹرز مارٹن کورٹرز کلیپن کورٹرز والے آئیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے سنیچر آٹھ دسمتر اور کراچی کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا مزائرہ ہوگا انشاءاللہ سب سے بڑا اتجاج ہوگا سب سے بڑا پروٹیسٹ اور ڈیمانسٹریشن ہوگا انشاءاللہ اگلے سنیچر کو دن دو بجے جگہ ابھی ایمیجینا روڈ کیمسی بیڈنگ کے سامنے لیکن جگہ تقدیر ہوئی تو آپ کورٹرز آگا کیا جائے ابھی سے میڈیا پر سوشل میڈیا پر اچھا صرف یہ متاثرہ مارکیٹوں کے دکاندار نہیں آئیں گے ان سے مار لینے والے اور بھیجنے والے بھی آئیں گے جن کا عربوں روپے کا مار دک گیا دکانوں میں چوری ہو گیا اور ان کے رات و رات سرکاری سرپرستی میں چوریاں ہوئی ہیں رکیٹیاں ہوئی ہیں رات و رات ان کی مارکیٹوں میں لوٹ آگیا چوری نہیں لوٹ مار ہوئی ہے تاکہ ان کو فرسٹریٹ کیا جائے تاکہ یہ دکانیں خالی کر کے چھوڑ کے چلے جائیں یہ بھی ہر بار استیار کیا گیا ہے تو ہم ان تھریڈ بھی دی گئی ہیں دھمکیاں بھی دی گئی ہیں تین گھنٹے کے ٹائم پر اس طرح جائز دکان داروں سے خالی کرانا ضرور کروڑوں کا عربوں کا مال ہے اب آخری بات کاش کاش میر کراچی وسی مختر کراچی کے کاروبار کراچی کی پیجارت کراچی کی معیشت قومی معیشت کا سودہ کرنے کی بجائے ان بے ضرور کرائے داروں جائز خاپسین دکان داروں کاروبار لوگوں سے انتا روزگار چھین نے کی بجائے انہیں در بذر کرنے کی بجائے اور یہ جتنی بھرتی اور جتنی چستی یہاں دکھائی ہے جتنی بھرتی اور چستی کاش کراچی کراچی سے کچرا اگر یہ چستی اور بھرتی دکھائی جاتی آج آج بھرتی 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 اچھا یہ کہا جاتا تھا ہمارے پاس وسائل نہیں کچرا اٹھانے کی مچین نہیں ہے تیل کے پیسے نہیں اب یہ توڑ بھرت ہو رہی تو کہاں سے گاڑیا بھی آگئی اور اگر یہ انکروزمنٹ اٹھانی ہے نا اگر انکروزمنٹ ہوتی انکروزمنٹ اگر ہٹانی ہے غیر خانونی تعمیرات کا خاتمہ کرنا ہے آئیے میں ساتھ چلتا ہوں بہریہ ٹاؤن چلتے اور پہلے وہاں سے ختم کراتا ہوں یہ مجھے دکاندار بتانے کہ ملک ریاض کی گاڑیاں ملبا اٹھا رہی ہیں اور انہیں کے وارٹر جیٹ سے واش بھی ہو رہا ہے ہے تو چیف جسٹس سپریم کورڈ اور پاکستان ایک طرف کراچی کا پانی بھی چوری ہو رہا ہے اور کہاں دیا جا رہا ہے کو بتائیں کہاں دیا جا ہے اس کا مطب ہے کہ یہ سب کہیں نہ کہیں آپ اس میں گچ چھوڑ رہا ہے درد جوڑ ہے تو کراچی کا کچھرہ اٹھائیں میر سا کراچی کے جو کچھرے کے گھیر ہیں کچھرے کے امبار ہیں مدد مدد کریں اس کے لئے تیل این درد اس کے لئے وسائل لائیں اس کے لئے گاڑیاں لائیں یہ جو آپ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کس کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں پوری پوری اب جو ہمارے افغانی بھائی وہ بھی کراچی کے ہیں انہیں کاروبار مل گیا کیونکہ ان سے مارگیٹی تو لبا رہے ہیں ان کا دروزگار رکھیا اور وہ لوہا بھی لے جا رہے ہیں تو بھائی کم از کم لوہا تو ان کو واپس کرتے ہیں بل بھی بنا رہے ہیں اب یہ ساری باتیں بھلے آپ بھی یہ کیوں دو باتیں کہہ دیں بھائی سلام علیکم بھائی یہ ساری شکر بزار ہوں کہ مجھے مارو بھائی نے محق جی میں چیف جسیس صاحب سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی ماں ہے چیف جسیس صاحب یہ سوتیلہ پر کیوں کیا جاتا آگے جی طرف لے جائیں ہم جس جگہ پہ بیٹھے وے اور آوٹ سائیٹ پہ بیٹھے ہو جب بلک صدر نے جگہ پہ بٹھایا چاہ چاہ کے سلوش دیکھے کیمسی والے کرایا لے رہے 1966 سے کسی کے پچاس سے 1950 سے کوئی پاکستان بننے سے پہلے بیٹھا تو یہ کیا سمجھا ہم کیا گنے گار ہیں جو سیٹ پہ بیٹھے وہ خود کر رہے ان کی طرف تو ہی اٹھائے جاتا ہاتھ ہم ہم قریب ہم ہم ساتھ کی جاری اگر مار رہا ہے تو مار دے ہم سب کو ہم اپنی فیملی پہ لے چیف جیف جیسی صاحب پہ ہم تین دے رہے ہوتے نکل جا تین گھنڈے میں یہ سیٹھے تو ان کے آنی جانی ہے ہم یہ رہے ہماری جنرلیشن بھی یہ اور یہ حکومت بھی ہم نے بنائی ہے ابھی کسی نے پتوں کے کلاب بولا تو وزیر آلہ نکل پڑے گا اور امران کھان کھان کوئی نکلے گا تو امران کھان کھان پڑی نکلے گی آج ہمارے کبرستان بڑھائے جا رہے یہ سالے کب گھر پیٹے ہوئے ہمارے کھون سے کھل لیں ہمارے جلازے سے کھل لیں ہماری مرکیت کو چلی تھی تو آئے وزیر آلہ آئے ملیشا ہم آپ کو دیں آگا سلا جلانی آئے جتنے بھی افصلان آئے ہمارے جلازوں سے کھلتے ہوئے کسی نے ایک مدد نہیں ہم اپنی مدد کھڑے ہوگے ہمیں کسی کی ضرور نہیں ہم ہم جو ہماری ہماری کمیلیوٹی میں بھی اتراب پاور ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر گئے پرس مائکل کو کھڑا کی ہم اسی درہ پہ ہم 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 سزا دی ہم 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 کتوں کی درم کے پیچھے بھاگے ہم کتے ہم 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 پیسو سے ہی تک جا لیتے ان کے پاس گھر ہی کیا سے آئی ہے مجھے بتا ان کو دینی چی ہے fx کا پرانو میں گھوم رہے ہیں یہ پاس سکھا سا ہے پیلا ہم کر دے اور یہ جو بنانے والے ہم تاجیر اس رہے ہم ٹیکس پہ ہیں ہم اتھائیت کیا جا رہا ہے ہم سب جائد بار کریں گے ہم تشتو دیش بنائیں گے ہم ہم دلے گار رہے پیمٹی ہم ہم سمجھتے ہم 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 سمجھتے ہم سمان نقصان ہوا اس کا پیار بھر 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 چی جس صاحب حکومت بھی کوئی حکومت دیتی حکومت مال صرف منیسٹر لوگ کھاتے ہیں وزیرا لوگ کھا جاتے صرف کمیٹی پیل بن کے آگے میں کسی اور کھا بھی کسی یہ چیف جسٹس سپریم گورڈ آف پاکستان ساکی بن صاحب نے اپنا عزت اور نام کمایا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے ان کے اس طرح کے اچھے احکامات جو کو ختم کرنے اور تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے ڈیم کے لیے جس طرح بیڑا اٹھایا پوری پاکستانی قوم چیف جسٹس سپریم گورڈ اور پاکستان کو خراج تحسیم پیج کرتی ہے پوری پاکستانی قوم ان کے اس اخدام کو سراتی ہے اور یہ باشا ڈیم بننا چاہیے اور اس کے لیے جو چیف جسٹس صاحب نے قدم اٹھایا ہم ان کے ساتھ ہیں انکروچمنٹ کے خلاف ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ ان کی نیک نامی ان کی کمائی کو دبونے کا منصوبہ بنایا ہے یہاں پر میر کراچی وسیم اختر نے یہاں پر چیف منسٹر سندھ مراد علی شان ہے اور یہاں پر گورنر سندھ عمران اسمائل نے یہ تینوں قلیدی عوضوں پر بیٹے وے لوگ خاموش ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس پورے بروادی کے آپریشن کو پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس آپریشن کی پیچھے یہ یہ تھیرے والے نہیں جو سڑکوں پر دے یہ سٹال والے بھی نہیں یہ خونچے والے بھی نہیں یہ خونچے تھیلے سٹال پتھارے والے بھی نہیں یہ یہ دکان والے ہیں جس میں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ اور کروڑوں کا مال اور کل مارکیٹوں میں ملا کے اربوں اربوں بھی لوٹ لیا گیا اس کا حساب کون دے گا آئیں اتصاب کرنا ہے غیر قانونی تعمیرات کو دونا ہے غیر قانونی الارٹمنٹ ناجائز کبزے کو ختم کرنا ہے تو ایم ڈی اے ملیر ڈیولپمنٹ آتھارٹی اور ملیر ڈسٹرٹ چلتے ہیں اور سب سے پہلے کراچی کی سب سے بڑی زمینوں کو ہتھیار آگیا ہے تو وہ ایم ڈی اے اور ملیر سلح کے اندر اور ملیر ڈیولپمنٹ آتھارٹی میں ہتھی آیا گیا ہے آئے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں نو ہزار اکر کی زمین وہ بھی جام چھوڑوں کی نو ہزار اکر کی زمین وہ بھی دادو کی وہ زمینیں اس کے بدلے میں کراچی ملیر زلے میں زمینیں دی گئے چلیں کنسولیڈیشن ایک وہ بھی قانونی تو نو ہزار کے بعد اکیس ہزار اکر زمین کہا سے آئی بھائی تو پہلے تو زمین کو ماں گزار کر آتے ہیں آئیں وہ ساری زمینیں جو سب سے بڑا گورت دھندہ ہے آئیں اس کی بات پہلے کرتے ہیں جو ایم ڈی اے کے تہت جو مچ ہوا جو کراچی کے عوام کو وہاں پر بھی بے دردی کے ساتھ لٹا گیا کھر بھو روپیہ کام ہوا مخت زمینیں لی گئی خیرات میں زمینیں لے لی گئیں کبرستان کی زمینیں لے لی گئیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں وہاں سے سارے آپریشن آئیں یہ ساری مجیندری واستعمال کرتے ہیں پورا کراچی آپ کے ساتھ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں مراد علی شاہ کے ساتھ ہیں اور عمران اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے غریبوں کو نہ مارے چھوٹے کارو باری کو نہ مارے یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے اور آخری بات میں بہت اہم کرنا ہوں یہ ضرور نیشنل میڈیا پہ جانی چاہیے اب یہ جو کچھ کراچی کا نیا پیکج ہے یہ بڑی اہم بات ہے نیا کراچی پیکج اس نے جو بروادی کی ہے اس نے جو لوگوں کو زندہ درگور کی ہے ان سے جینے کا حق چھین لیا ہے برسوں کا کاروبار ان سے چھین لیا انہیں فاقوں پر مجبور کیا جا رہا ہے تو میں ایک بات بتا دوں کہ آج سے دو سال پہلے ایم کیو ایم کے بانی جناب الطاق حسین بائیس اگست کو ملک خلاب نارے لگائے نا انہوں نے اس سے پہلے کیا اس طرح دکانے توڑی گئی تھی کیا بائیس اگست دو ہزار سولہ سے پہلے دکانے توڑی گئی تھی کیا اس طرح بستیاں اجاری گئی تھی ہاں میں خود تعاون کروں گا اگر چائنہ کٹنگ جو کہ تمام انکروچمنٹ کی ایک فیصد بھی نہیں ہے خدا کے قسم کریں چائنہ کٹنگ کے خلاب بھی لیکن جو مافیا ہے اس کے خلاب کریں جس مافیا نے کیم سی کے افصالات جو جو ان کا مینسپل کمیشنر جو آج بھی بیٹا ہے آج بھی جو بیٹا ہے دو افسران ہیں جو میر کراچی کے ساتھ چل رہے ہیں مسعود عالم اور دوسرا لیاقت خائم خانی جو ریٹائیڈ افسر ہے چلو سیف رحمان تو بھی آئے گا وہ چھوٹے ہیں یار ان کی چھوڑ چھوڑ دیں بس یہ دو گھافی ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اب اور ایم ڈی اے میں جو کچھ ہوا اب کیا اگر بانی ایم کیو ملتاف حسین سے ہم الگ ہو گئے اور اگر وہی والی وارش تھے تو پھر مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بتائے میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں یہ سارا ماہور بانی ایم ہنگی ہنگی اور یہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے چائز کاروں بار یہ بن کس نے کیا بھائی خودی ہنگی مد سلی سلی گئی سلام بڑھاؤ فارک بھائی ایک مطالبہ ہے کہ انہیں پیکش دیا جائے جہاں دکانے ہیں جو انہیں کم از کم جو ان کا نقصان ہوا ہے کم از کم کیش میں پچاس فیصد جو ان کا مال تھا کم از کم جو ان کی دکان کی لاغت تھی جو اس میں انویسٹمنٹ دی اس کا پچاس فیصد تو ایک ایک دکاندار کو دیا جائے کسی کو ایک کروڑ روپیہ دیا جائے گا کسی کو پچاس لاکھ روپیہ دیا جائے گا اور انہیں کئی بہتر جگہوں پر ہی متبادل مناسب جگہوں پر ہی اور صدر میں ہی کئی پر انہیں جو ہے وہ متبادل دیا جائے میں اہم بات کر رہا تھا وہ ختم کروں کہ اگر آج بانی الطاف حسین نہیں ہے اور ہم لوگ ہیں اور یہ دوڑ بوڑ ہو رہی ہے تو پھر کیا کراچی والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلے اور اہم کرم کے بانی الطاف حسین کی پاکستان کی سیاست میں بحالی کا مطالبہ کریں مجھے اس سوال کا جواب چاہیے تاکہ میں خام خائمے اپنی توانائی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا پاکستان زندہ بات کے نارے کے ساتھ کھڑا ہوا میں ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا تو یہ کراچی والوں کو آج تیری سگست کرنے کا یہ سلا دیا جا رہا ہے بانی ایم کی ایم سے الگ ہونے کا یہ سلا دیا جا رہا ہے پاکستان مخالف نارے لگانے مجھا سے الہی کی اختیار کی لندن سے ملک دشمنی ہوئی ہمالک ہوئے تو ہماری ملک دوستی کا ہمیں کیا خراج دیا گیا ہمارے یہ کاروواری حضرات ہیں انہیں ملک دوستی کا پاکستان زندہ بات کے نارا تو ہم مرتے دن تک لگائیں گے پاکستان زندہ بات یہ تو ہمارے ہماری ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ تو اس کا حصہ ہے یہ تو ہم لگائیں گے لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کراچی والے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ایک علتہ حسین کے بغیر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے کیا وہ یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوں گے کیا یہ محسوس نہیں ہو رہا جس طرح ایم قیم پاکستان کو گھرایا گیا لٹایا گیا چار سیٹوں کی خیرات دی گئی کیا اس سے یہ محسوس نہیں ہوتا اس سے کس کو تقریب مل رہی ہے بینی فیشری کون ہے ایم قیم کے بانی علتہ حسین اور لندن ایم قیم بینی فیشری ہے پاکستان ایم قیم پاکستان کے کنوینیل وہ تو معلوم ہی نہیں ہے اس کی پارٹی کا کیا حال کیا گیا ہے وہ تو فیزارت لے کر پتا نہیں کس خوش پہنی میں مبتلا ہے بغیر سیڑی کے چھت پر بٹایا گیا اترے کے کیسے بھائی بغیر سیڑی کے چھت پر بٹا لیا گیا تو زمین پر اترے کے کیسے جب مقفی کا وقت آئے گا اور یہ جو تباہی بروادی ہو رہی ہے خالد مقبول صدیقی کو وفا کی وزیر ایم قیم کے بیرسٹر فروغ نصیم وفا کی وزیر ایم قیم کے نام کی پرچی سینٹ میں لیکن بزارت پی ٹی آئی کے نام چلے مان لیا آدھا تیتر آدھا بٹے بھی مان لیا مان لیا لیکن بھائی کراچی صاحب کا تعلق ہے آئیں مقدمہ لڑے ہیں ان غریبوں کا سارا ان کو فریز دے دیں گے یہ فریز بھی دینے کے لئے تیار ہے یہ بھی دینے کے لئے تیار ہے آئیں کچھ کراچی والوں کا احساس کریں تو میں میری اس بات کو سمجھے گا کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے سارا محول کریٹ کیا گیا الیکشن سے پہلے الیکشن اور الیکشن کے بعد کہ ڈاکٹر باروک ستار کی سربراہی میں امکیم پاکستان نہیں چل سکتی خالد مقبول ستیگی کو دے دی گئی امکیم پاکستان اور جو چار سیٹے لیں با الیکشن میں جو کسر رہ گئی وہ بھی پوری ہو گئی تو کیا مجھے بتائیں کہ یہ کس بات کیا یہ سارا جو محول بنا ہے اس وقت لوگوں کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں یہی ہے یہ سوشل میڈیا پہ ازرائے مداد بات جا رہی ہے کہ بھائی وہ سو روپے یہ بھتے کی پرچیز ہی تھی اس طرح ہماری دگانے نہیں ٹھوکتی تھی ہے یا نہیں ہے تو میں کوئی بھتے کے عمل کو انڈورز نہیں کر رہا ہوں لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آج بانی امکیم نہیں ہیں اور ہم ان سے علیدہ ہوئے ہیں تو علیدہ ہوئے ہیں اور علیدہ ہیں لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کراچی کا کوئی بالی بارش نہیں ہے کراچی کا ایک ایک بچہ کراچی کا ایک ایک شہری جہاں لوٹ مال ہو رہی ہے اس کو نہیں روک رہے غریبوں کے روزگار کو جانے ہیں تو ایک ایک بچہ ایک ایک شہری کراچی کا والی بارش ہے کراچی کے مظلوموں کا والی بارش ہے اور اگر وہ مجھ پر بھروسہ کریں کراچی کے رہنے والے کاروباری تاجر سنتکار فاروق بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو فاروق ستار انہیں دھوکہ نہیں دے گا سرفراز کے لیے کہتے دے نا تو فاروق بھائی بھی انہیں لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے دھوکہ نہیں دیں گا بھروسہ ہمیں آئیں میرے ساتھ کھڑے ہو ہم 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 اور مکم پاکستان کو بھی مکم پاکستان میں انکروجمنٹ ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس خبزے کو بھی خالی کرائیں گے انشاءاللہ ختم کرائیں گے اور کراچی میں جہاں جہاں انکروجمنٹ ہے خبزہ ہے بچ مور ملیر زلے کے ایم ڈی اے کی سرپرستی میں جوں ناجائز غیر قانونی کام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غیر قانونی کام ختم کرائیں گے غیر قانونی تعمیرات اور جو مافیا ہے افسروں کی اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے اور جو ان کی سیاسی سرپرستی جس نے بھی کی اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے آئیے صاف کرتے ہیں سفائی کرتے ہیں اور یہ چھوٹے کاروباری دکانداروں کو جو عرب و روپے کا جہاں دون ماروی آئی فیلنج سے حساب لیتے ہیں جو عرب و روپیا جو مختلف کاروبار میں جو کمیشن دیئے گئے یہ دو دو عرب چار چار عرب فالودے والے کے پاس سے نکلے ہیں کیے والوں کے پاس سے نکلے یہ کس کے بہنامی ایک کاؤنٹس ہیں بھائی اور یہ دوبہی میں پراپٹیاں نکل لیئے یہ کس کی ہیں تو آئیں پراپٹیاں کو شو کریں یہ پراپٹیاں کس کی ہیں جن لوگوں نے بینکوں سے قرضے لیئے ہڑپ کیے دوبہی میں پراپٹیاں بنائیں تو آئیں اور انہوں نے پھر وہ قرضے دھڑھلے سے ماف کرائیں ان قرضہ ماف کرانے والوں کو بھی پکڑتے ہیں سر آئے تو ماف نہیں کیا جاتا ہم قرضے لیتے ہیں تو ہمارے گھر سے اٹھایا کے بند کر دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو ماف کر دیا جاتا ہے یہ کیسا ارتضاب ہے ٹیکس ہم پے کریں وہ ٹیکس بھی پے نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ ہی زیادی کیوں چیف جسد صاحب یہ امران خان پرائیم منسٹر اور ان کی حکومت بھی ناکام کرنے کا یہ ایجنڈا ہے ایک طرف پچاس لاکھ گھر بنانے ایک کروڑ روزگار دینے کی بات ہے تو دوسری طرف اب تک جو کچھ ہوئے سو دن میں وہ گھر چینے گئے گھر توڑے گئے دکانیں توڑی گئی کاروبار توڑے گئے ہو جارے گئے اب تک یہ ہوئے جی بھائی سالی اب آپ موسیقی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں میرے کراچی بلیہ کاؤنسل جو بھی منصوبے بنائیں وہ کراچی کے لئے منصوبے بننے چاہیں مزید شاپنگ مارکٹیں بننی چاہیں پرائیوٹ بھی اور پبلک بھی سرکاری بھی اور پیچھی بھی لیکن یہ سپریم پورٹ کے فیصلے کی آڑ لے کر یہ ساری تباہی بربادی کیل گئی اب اگر ان کو متبادل دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ جائز تھے یہ ناجائز نہیں تھے اگر پندرہ سو کو قرآن دازی میں دیا جائے گا اور ان لوگوں کو بھی متبادل دیا جائے گا تو یہ ناجائز نہیں تھے تو پھر سپریم پورٹ کے آرڈر کی آڑ کیوں نہیں گئی تو پھر سپریم پورٹ کے آرڈر کی آہی موسیقی 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 تھی اور پاول سیڑھے صوبائی میں تھی حقوق صوبہ کراچی کے حقوق غصف کرنا اتنا آسان نہیں تھا اور ظاہر اس وقت کنٹرول ایم کیم کے معنی علطاء حسین صاحب کا تھا میں یہ بیک گراؤنڈ اس لئے رکھ رہا ہوں کہ اگر آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے گی آج پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا رہے گی آئینے اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارے جائز کاروبار اور جائز خبزیں خالی کرائے جا رہے ہیں ہمیں زبردستی الیکشن میں ہرائے جا رہا ہے ہماری سیٹے چینی جا رہی ہے مردم شمالی میں کم گنا جا رہا ہے حلقہ بندیوں میں ہماری سیٹے کم کی جا رہی ہیں تو اگر یہ اس بات کی زدہ دی جا رہی ہے کہ ہم نے ملک دشمنی کے نعرے سے علیت کی اختیار کی اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے تو پھر کراچی والے یہ موازنہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے مسائل حل ہو جاتے تھے اس وقت لوگ ہماری رسائی میں تھے منتخم نمائندے ہمیں ملتے تھے گورنر وزیر آلہ اور میر عوام میں جاتے تھے لیکن آج جو صورتحال ایسا نہیں ہے اب چاہے وہ ڈنڈا تھا یا جو بھی تھا کراچی والے کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بانی احمد کی ملتا حسین کو یاد کر رہے ہیں لیکن اس دور کو اب ضرور یاد کر رہے ہیں اور یہ میں ناظرہ مزاق یہ بات کی کہ وہ جو سو روپے کی پرچی کی اہمیت کا آج پتا چلا کہ کم از کم یہ دن نہیں دیکھنے بڑھے تھے اس زمانے میں جو آج یہ دن دیکھنے بڑھے ایسا یہ ہے یا نہیں ہے تو اگر یہ موازنہ ہو رہا ہے تو پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کراچی کو کہاں لے جا رہے ہیں کراچی کے اوالی وارس کون ہے کیا بی ٹی آئی نے ایم کی ایم کو ریپلیس کر کے کراچی کے عوام کے دلوں میں گھر کر لیا کیا ان کے پاس کارکونوں کا وہ منظم نیکٹورک اور عوام کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی ہے یہ وہ سوالاتیں جس کے جواب کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے تو یہ میرا سوال ہے میں نے یہ سوالات رکھے ہیں کراچی والوں کو تئیس اگست کرنے کی سزا ہمیں ایم کی ایم کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے جو ملی ہے ہم یہ ڈیزل نہیں کرتے یہ ٹریٹمنٹ ہم ڈیزل نہیں کرتے چلے سودے بازی کی حوالے سے آپ نے بازی تو سودے بازی تو کراچی میں اس حل تک دل میں یہ کہ یادکاریں شہدہ کبھی سودہ ہو گیا اور کسی بند اس کے بھی بیڈوزر چلایا جائے گا زرائے بتائیں اس کے بھی فائنلائز ہو چکا ہے دیکھیں اس کے اوپر جب تک تو بقاعدہ بات نہیں آئے آج کی پریس کانٹرپس کو رہنے دیں یا آئیندہ کی پریس کانٹرپس کس کو شاہدہ ہے دیکھیں اب تو نیب کے قانون میں یہ واضح ہے کہ اپنے معلوم ذرائع عامدنی سے زیادہ اگر آپ کے اثرات ہیں اخراجات ہیں تو پھر آپ کو اس کا حساب لینا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اینکیم کے نام سے منصوب کی جاتی ہے چائنہ کٹی اینکروشمنٹ ہوئی ہوگی ون پرسنٹ ہوگی شاید چائنہ کٹی باقی تو بھائی اکیس ہزار اکڑ زمین ملی ڈیولپمنٹ او تھاریٹی نے گر دے دی خفزہ کرا دیا ہاں تعمیرات ہو گئی الارٹمنٹ ہو گئی وہ امریکن اور ریشن کٹنگ ہے میرے بھائی اور چائنہ کٹنگ میں تو یہ چھوٹے چھوٹے مظلوم ہیں جنہوں نے اسی گس کے پلوٹ لیے ایک سو بیس گس کے پلوٹ لے لیے یا دو سو گس کے لیے لیے آٹھ گس کے بھی ہوگے تو میرا کہنا یہ ہے کہ کہ اس میں افسران کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو چاہے ہنگیا مارکٹیں بسی ہوں اس میں افسران اور حکومتیں جنہوں نے بس آیا اور جو چائنہ کٹنگ مل پرسٹ ہے انکروجمنٹ کی اس میں جو کچھ ہوا تو جو رہ رہے ہیں جو بسے ہیں اس سے زیادہ قصور اس مافیا کا جس میں قبضہ کر کے قبضہ مافیا اس کو پکڑیں مافیا کے پیچھے جائیں ہم ساتھ ہیں افسران جنہوں نے کیا ان کے پیچھے جائیں ہم ساتھ ہیں اور یہ سرگوئے کہ آپ جس پریڈ فارم چاہتے ہیں آپ کو خارج کریں تو اس دق آپ کس پریڈ فارم پر رہے ہیں اور آپ کی سیاست کا مہور جو ہے وہ اپنے کیا ہے کہ آپ ان مطافیر کو اس کا پریڈ فارم کو استعمال کر کے اپنی سیاست کا برکت بنانا چاہے ہیں تو آپ کو اس دوقت سیاستی پریڈ فارم کہا ہے آپ دوبارہ سے اپنے کیوں کو بھی آپ نے کمنٹی بھی بنائی ہے تو کس چیز کا عصہ ہے سیاستی آپ کے حیثیت کیا ہے سابر وائز بغیر پلیٹ فارم کی یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور جب پلیٹ فارم ہوگا تو کیا ہوگا یہی پلیٹ فارم ہے جو اپنے میں اسے پر آپ کو دے رہے ہیں ایم کیو ایم کے بطن میں میں اگر بظاہر میں آپ کو نظر نہیں آرہا تو میرے دل میں ایم کیو اس سے کیسے ایم کیو کو نکال ہوگا لوگوں کے دلوں میں اگر میں ہوں تو لوگوں کے دلوں سے مجھے ایم کیو ایم کے بطن سے جس پر خبزہ اس کی خوب پر خبزہ نہیں ہے باد رہ باد باروں کا ایم کیو ایم کے بطن پر خبزہ ہے چند خبزہ کروں کا تو لوگوں کے دلوں سے نکالے تو میں سمجھوں گا مجھے ایم کیو سے نکالا میرے دلوں سے ایم کیو کو نکالا تو میں سمجھوں گا مجھے نکالا بھائی دیکھیں اب اس پر یہ چیزیں اتنی خیل سنجیدگی میں چلی گئی ہیں تو میں بھی ایک فکرہ غیر سنجیدہ کہہ دوں گا لیکن کیا وہ خبر کی وائفو نہیں ہے نا بھائی میں نے کہہ دوں گا کہ یہ ازرائے مزاق کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اب سوچل میڈیا پر اتنا وائرل ہوا ہے یہ یو ٹن والا معاملہ ایک کچھ لوگوں نے تو مجھے یہ بھی کہا میسیج بھیجے کہ بھائی سو دن میں دو سو یو ٹن لے کریں تو یہ سب باتیں ہم سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں یہ غیر سنجیدہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہے بھارو بھائی موجودہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو آٹرس والوں کا کیا بستر جنابوں دو مہینے بعد یا ڈالے مہینے بعد یا ہمارے احتجاج سے اور کھڑے ہو جانے سے اور ایک ایف آئی آر کھانے سے کم از کم ان کو حکومت نے انگیج کر لیا اب وہاں کے جو کمیٹی جی گورنمنٹ ریزیڈنٹ ایسوسییشن وہ انگیج ہے کے ساتھ اور ان کو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ان کو ریلیف ملے گا اولا تو انہیں یہیں آوات کرے گا یہاں پر وہ ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں یہ تو آپ کو بجائے تو بغیر کلیٹ فارم کے اگر میں ان کے ساتھ ہوں وہاں کھڑا ہوں اور ہم نے ان کے حقوق دلا دیئے انہیں دامتے ہیں دیگر کلیٹ ہوگا اگر کنیت ہوگا ہوگا باین موسیقی